بسم اللہ الرحمن الرحیم بھیر خلوز السلام علیکم آج ہم جو ٹاپک سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لیک اپران اور یہ ٹاپک اسی پچھلے ٹاپک کا ایک تسلسل ہے جو ہم نے جینٹ ریگولیشن بکٹیریہ پڑیسی آپ سمجھنے کی اس کی پیسیمپل ہے لیک اپران ہمارے اس ٹاپک کے کنٹینٹس کیا ہیں انزائم ایڈاپٹیشن لیک اپران کا سٹرکچر لیک اپران کی ریگولیشن تین طریقوں سے ہوتی ہے ریپریسر پروٹین کی ذریعے ایکٹیویٹر پروٹین کی ذریعے اور آپریٹر سائٹ کی ذریعے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انزائم ایڈاپٹیشن کیا ہے ایک چھوٹی سی ٹرمینالوجی ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ ہر وقت جینز کی ٹرانسکرپشن نہیں ہوتی رہتی بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جب جین کی پروڈکٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کی ٹرانسکرپشن ہوتی ہے تو یہ جیکب اینڈ منوڈ جو ہیں یہ دو فرانکس پر انہوں نے سٹیڈی کی تھی کیا مطلب ہے کہ ایک انزائم ہے جو کی پروٹین ہی ہوتی ہے ظاہری بات ہے اور وہ ایک جین کی ہی پروڈکٹ ہوگی وہ اسی وقت اس کی ٹرانسکرپشن ہوگی جب اس کا سبسٹریٹ جو ہے وہ سیل کے باہر والے انوارمنٹ میں موجود ہوگا یعنی اگر ایک سیل جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا کسی سبسٹریٹ پہ یعنی وہ سبسٹریٹ سیل کے باہر موجود ہے وہ سیل کے اندر آیا تو تب اس سبسٹریٹ پہ ایکس کرنے والا انزائم جو ہے وہ بنے گا اور اگر وہ سبسٹریٹ کو وہ سیل ایکسپوز نہیں ہوگا مثلی بکٹیریا تو وہ اس انزائم کو میٹابولائز کرنے وہ انزائم نہیں بنائے گا جو انزائم اس سبسٹریٹ کو میٹابولائز کرے گا تو جیکوب اینڈ منور نے جو ہے وہ لیکٹوز میٹابولیزم سٹیڈی کیا تھا ایکولائی میں یعنی لیکٹوز سیل کے باہر سے بکٹیریا میں آتا تھا اور اس کو میٹابولوزم کرنے والا جو جین ہے ٹھیک ہے وہ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے ایبزرویشن کیا تھیں اس ایکسپریمیٹ میں ان کے ایبزرویشن جی تھی کہ اگر بکٹیریا کے سیل کے باہر لیکٹوز موجود ہو اور اس کا لیول بڑھا دیا جائے تو جو لیکٹوز کو ہٹلائز کرنے والا انزائم بکٹیریا کے اندر بنتا ہے وہ تھاوزن ٹو تین تھاوزن ٹائمز کے وہ انٹریز ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر لیکٹوز انوارمنٹ سے ہٹا دیا جائے یعنی لیکٹوز انوارمنٹ میں موجود نہ ہو تو وہ جو انزائم ہے اس کی سنسسز بھی کیا ہو جاتی ہے اس کی پرانسکرپشن بھی کیا ہو جاتی ہے رک جاتی ہے تو یہ ان کی جو ہے وہ مین ایبزرویشن کی اس کے بعد ہم اپنے تافی کی طرف ہاتے ہیں لیک اوپران کا سٹرکچر لیک اوپران ہے کیا چیز اور کس کس پروٹین کو وہ انکول کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ اوپران کیا ہے اوپران جو ہے وہ جینز کی گروپ کو کہتے ہیں مثلا ایک گروپ آف دو یا دو سے عدد جینز جو ایک سنگل ٹرانسکرپشنل کنٹرول کی کنٹرول میں ہیں سنگل ٹرانسکرپشنل جونیٹ کی کنٹرول میں ہیں ایک سنگل پرموٹر کی کنٹرول میں ہیں کیا مطلب ہے پرموٹر پرموٹر کا نام آپ نے اسمہ ہوگا جین کے سنگل میں کسی بھی دائیں کہ پرموٹر جین کی سٹارٹ میں وہ سیکنس ہوتی ہے جہاں پہ آر اینے پولیمریز آکے بائن کرتا ہے اور پرانسکرپشن کرتا ہے اب وہ ایک جگہ پہ آکے بائن کرے گا اور آگے سے جب پرانسکرپشن کرے گا تو دو تین اکٹھے جینز کی پرانسکرپشن ہوگی ٹھیک ہے تو اوپران جو ہے وہ تین چار جینز کا ایک گروپ ہوتا ہے جو تین چار جینز اکٹھے اٹھے ٹائم ٹرانسکرپشن ہوتے ہیں ان سے جو آر اینے بنے کا ذریب بات ہے وہ آر اینے کیا ہوگا وہ آر اینے ہم اس کو پولیس سٹرونک آر اینے کہیں گے کیونکہ اس آر اینے میں دو تین جینز کی اکٹھے سیکنس کیا وہ شامل ہے تو کوئی بھی جینز جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ ایک پرموٹر سے ہوتا ہے اور انڈ وہ ترمینیٹر سے ہوتا ہے یہاں کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پریمیٹر اور پرموٹر کے درمیان دو تین جینز چائرے کٹھے ہیں اب ہم لیکوپران کی بات کریں تو لیکوپران بھی اسی طریقے سے ایک دو تین جینز کا گروپ ہے اس میںig 메ور jیں اس میں دو ٹرانسکرپشنال ینٹ ہیں ایک ٹرانسکرپشنال ینٹ جیسے ہم لیکوپران کہہ رہے ہیں ایک اس سے پہلے بھی موجود ہے جیسے ہم ریگولیٹری جینز کہہ رہے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں لیکوپران یہ مطلب دائیگرام میں آپ کو سیکنڈ نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہے میں تو اس میں یہ سٹارٹ ہوتا ہے کیپ سائٹ سے ہم آگے دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں پھر اس کے بعد پرموٹر ہم اس کو لیک پی کہیں گے یعنی لیک پرموٹر پھر اوپریٹر سائٹ جس کو لیک او کہیں گے پھر لیک زیڈ جین پھر لیک وائ جین اور پھر لیک اے جین اور پھر اینڈ پی ترمنیٹر تو یہ سیکنس ہے لیک اوپران یہ یہ جین ہے آپ کے سامنے کی کہ یہ ڈی این اے کی ایک لنکھ ہے جین آپ ڈائیگرام دیکھیں ہم پہلے اسی لیک اوپران کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں لیک اوپران سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے کیپ سائٹ سے اب کیپ سائٹ کیا چیز ہے the کیپ سائٹ is a ڈی این اے سیکنس recognized by an activator protein called catabolite activator protein آپ کو پچھلی ٹاپک جو ہے وہ سننا ہوگا اس بات کو سمجھنے کے لیے جین regulation والا جین کو regulate کرنے والی کچھ proteins ہوتی ہیں کچھ activator ہوتے ہیں کچھ repressor ہوتے ہیں کچھ inducer ہوتے ہیں یہ last lecture بھی ڈیٹیل سے باتیں کی گئی تھی اب اسی طریقے سے ایک activator protein ہے اس کے bind ہونے کی یہ جگہ ہے کیپ سائٹ اس activator protein کا نام ہے catabolite activator protein اور اس کے bind ہونے کی جگہ کیا ہے کیپ سائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی جگہ ہے لیک پرووٹر پرووٹر وہ سیکنس ہوتی ہے کسی جین کی جہاں RNA polymerase آ کے bind کرتا ہے تاکہ transcription ہوتی ہے اس اگلی سیکنس ہے operator site جس کو لیک اپریٹر کرتے ہیں یہ وہ سیکنس ہے جہاں پہ repressor protein آ کے bind کرتی ہے repressor repress کرنے والی جو transcription کو رکھتی ہے تو یہ اس کے bind ہونے کی جگہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اگلی جین لیک زیڈ جین یہ جین کس چیز کو انکوڈ کرتے ہیں جی آپ دیکھیں تو لکھ ہوا ہے یہ انکوڈ کرتا ہے بیٹا دلیکٹو سائیدز einem �ین کو لیک وائی جین یہ انکوڈ کرتا ہے لیکٹوز پرووٹر پرووٹین انزائن کو یا پرووٹین اور لیک اے جین اس سے بنتا ہے جلیکٹو سائید پرانسٹی آئیلیز اب ان انزائمز کا فنکشن کیا ہے یہاں باکس میں آپ کو لکھ ہوا نظر آ رہے ہیں لیک زیڈ جین انکوڈ انزائن بیٹا دلیکٹو سائیدز اب اس انزائن کا حق کام کیا یعنی لیک زیڈ زین کی جب transcription ہوتی ہے تو بیٹر گلیکٹوسائیڈز انزائم بنتے ہیں اس انزائم کے دو کام ایک کام یہ ہے دیٹ کلیوز لیکٹوز انٹو گلیکٹوز ان گلوکوز لیکٹوز کو توڑتا ہے گلوکوز اور گلیکٹوز دوسرا بیٹر گلیکٹوسائیڈز کا کام یہ ہے کہ یہ لیکٹوز کو تھوڑا سا ایلو لیکٹوز میں بھی کنورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو کام بیٹر گلیکٹوسائیڈز کے آپ نے یاد رکھنے ہیں جو لیکٹوز جین ہے یہ انکورٹ کرتا ہے ہم نے کہا ہے لیکٹوز پرمیز لیکٹوز پرمیز وہ پروٹین ہے جو کی بیٹریہ کی ممبرین میں پائی جاتی ہے ممبرین پروٹین ہے اور لیکٹوز کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ کر کے سل کے اندر لے کے آتی ہے تو یہ لیکٹوز پرمیز انزائم یا پروٹین کے یہ کام ہے لیکٹوز جو ہے یہ انکورٹ کرتا ہے ایک انزائم کو گلیکٹوسائیڈ بیز گلیکٹوسائیڈ اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ بھی لیکٹوز کو یا لیکٹوز کے جو انالوگ ہیں ان کو کووننٹلی موڈیفائی کرتا ہے اور انڈ پہ جو ہے وہ لیکٹرمنیٹر ہے جہاں پہ ترانسکرپشن جو ہے وہ سٹارٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ایک ترانسکرپشنل جونٹ تھا یعنی جب ایک دفعہ ترانسکرپشن ہو گی تو یہ سارا جین اس میں انوال تھا اب آپ اس دوسری ڈائیگرام میں دیکھیں کہ یہ ایک ڈائیگرام ہے بیٹا گلیکٹوسائیڈیز کا کام ہے لیکٹوز پرمیرز ممرین کی پروفین کے ذریعے سیل کے اندر آ رہا ہے اور یہ بیٹا گلیکٹوسائیڈیز کی ذریعے کنورٹ ہو رہا ہے گلیکٹوز اور گلوکوز لیکن ایک سائیڈ چین ریاکشن میں یہ ایلو لیکٹوز میں بھی کنورٹ ہو رہا ہے یہی بات ہم نے بیٹا گلیکٹوسائیڈیز کا کام کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ چونکہ دو ٹرانسکرپشنل جونٹ ہے تو یہ دوسرا جونٹ ہے ٹرانسکرپشن یہ آپ کو اس باکس کے اندر نظر آ رہا ہوگا یہ ہے ریگولیٹری جین یہ ایک لیکوپیران سے پہلے الگ چھوٹا سا جین ہے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لیکوپیران کو ریگولیٹ کرے گا ٹھیک ہے لیکوپیران کی ٹرانسکرپشن کو کم یا زدہ کرنے میں اس جین کا نام کا رول ہوگا اور یہ ہے ریگولیٹری جین اس جین کی اپنی پرموٹر سائٹ ہے اور اپنا اس کو ہم لیک آئی جین جو ہے وہ کہتے ہیں لیک آئی پرموٹر جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ مسینجر آ رہنے کو انکول کرتا ہے غریبات ہے اس پرموٹر مطلب یہ کیا ہوگا جب یہ جین اپنے آپ کو ٹرانسکرپ کرے گا تو اس جین کی وجہ سے جو مسینجر آ رہنے بنے گا اس مسینجر آ رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ ریپریسر پروٹین بنے گی اور یہ ریپریسر پروٹین جا کرے گی یہ ریپریسر پروٹین اگلے جین جو کہ لیکوپیران ہے اس کی اپریٹر سائٹ کے ساتھ بائنڈ کرے گی اور بائنڈ کر کے ریپریس کر دے گی ٹرانسکرپشن کو روک دے گی یعنی جب ٹرانسکرپشن کو روکنا مقصود ہوگا تو یہ ریپریسر پروٹین اس ٹرانسکرپشن کو روک دے گی یہ ریپریسر پروٹین ایک ہومو ٹیٹرمر مالیکیول ہے یعنی چار آئیڈنٹیکل سب یونٹ سے مل کر بنے ہوئی ہے اور یہ اس میں جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے تو یہ دو ٹرانسکرپشنل یونٹ تھے ایک ریگولیٹری جین جہاں آپ کو علاقہ باکس میں لظر آ رہا ہے اور اس طرح دوسرا اب آپ دیکھتے ہیں آگے کہ اس لیکوپیران کی ریگولیشن کیسے ہو رہی ہے تین طریقوں سے ہو رہی ہے ریپریسر پروٹین کے ذریعے ایکٹیویٹر پروٹین کے ذریعے اور آپریٹر سائٹ کے ذریعے اب آپ دیکھیں گی ان تینوں میں آلہ گرہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریپریسر پروٹین کے ذریعے ریپریسر نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پروٹین لیک اپراند جین ہے اس کی ٹرانسکرپشن کو ریپریس کر دے گی یعنی روک دے گی تو یہ پروٹین دو ظاہری بات ہے دو طریقے سے کام کرتی ہے مطلب دو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیناریو ہیں پہلا سیناریو اگر تو انوارمنٹ میں لیکٹوز نہیں ہے اگر تو انوارمنٹ میں لیکٹوز نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اس لیکٹوز کو میٹابولائز کرنے کے جین کی بھی ضرورت نہیں ہے مطلب لیک اپران کے جین کی پروڈکس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سیل کیا کرے گا یا لکیریا کیا کرے گا اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس جین کی ٹرانسکرپشن کو روکے وہ کیسے روکے گا اگر تو لیکٹوز انوارمنٹ میں نہیں ہے یعنی ایلو لیکٹوز سیل کے اندر نہیں ہے تو ریپریسر پروٹین کیا کرے گی آپریٹر کے ساتھ جا کے بینڈ کر دے گی جب یہ آپریٹر کے ساتھ بینڈ کرے گی تو آر این ای پولیمریز یہاں پہ آگے ٹرانسکرپشن نہیں ہوگی تو یہ لیک ریپریسر ایکٹیف فارم میں تھی ایکٹیف فارم میں کیوں تھی کیونکہ جو ہے وہ لیکٹوز انوارمنٹ میں نہیں تھا یہ ڈائیگرام آپ کو سمجھ آتے ہوگی اب بی ڈائیگرام مطلب ہم نے کہا ہے کہ انوارمنٹ میں اگر لیکٹوز نہیں ہوگا تو ریپریسر پروٹین جو ہے وہ آپریٹر کے ساتھ بائنڈ کر جائے گی اور ٹرانسکرپشن نہیں ہوگی اس جین کی کیونکہ لیکٹوز انوارمنٹ میں نہیں تھا تو پھر اس جین کی ضرورت بھی نہیں تھی اب اگر انوارمنٹ میں لیکٹوز ہوگا تو وہ لیکٹوز سیل کے اندر آئے گا آپ نے ایک ڈائیگرام دیکھی تھی لیکٹوز پرمییز کی ذریعے لیکٹوز سیل کے اندر داخل ہوگا یا مطلب بیکٹیریا کے اندر داخل ہوگا اور ایلو لیکٹوز میں کنوارٹ ہوگا آپ نے بیٹرگ لیکٹوز سائیڈیز انزائن کا فنشن ماں بکڑا تھا اب ایلو لیکٹوز جو ہے وہ ایک سمال انڈیوسر کا رول پلے کرے گا اور وہ اسی ریپریسر پروٹین کے ساتھ بائنڈ کرے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ایلو لیکٹوز نے بائنڈ کیا ہے جب یہ ایلو لیکٹوز اس کے ساتھ بائنڈ کرے گا تو ایک کنفرمیشنل چینج آ جائے گا ریپریسر پروٹین میں اب ریپریسر پروٹین اس قابل نہیں ہوگی کہ ادھر آپریٹر سائیڈ کے ساتھ بائنڈ کرے اب جب یہ ریپریسر وہاں پہ بائنڈ نہیں کرے گی تو آر اینے پولیمریز اپنا کام کرے گا مطلب وہ ٹریول کرے گا ٹرانسکرپشن ہوگی اور ان تینوں جینز کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بنیں گے تو یہ دوسری کٹیگری تھی اب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈیوس ہوا ہے یہ رییکشن اور جی چونکہ ایلو لیکٹوز کی وجہ سے یہ مطلب یہ کام ہوا ہے تو ہم اس کو ایلو سٹیرک ریگولیشن بھی کہیں گے ایلو لیکٹوز نے جو ہے وہ انڈیوسر کے طور پر رول پلے کیا اور ایلو لیکٹوز کہاں سے آیا یہ ہم نے بات پہلی کی ہے کہ یہاں پہ ایلو لیکٹوز جو ہے وہ لیکٹوز کی وجہ سے سیل کے اندر منہ تو یہ دو باتیں ہم نے کہیں کہ اگر لیکٹوز پریزنٹ نہ ہو انوائرمنٹ میں تو کیا ہوتا ہے مطلب ترانسکرپشن نہیں ہوتی لیک اپیران کی اور اگر لیکٹوز انوائرمنٹ میں پریزنٹ ہوں تو وہ سیل کے اندر آ کے کیا کرتا ہے کیسے رول پلے کرتا ہے ایلو لیکٹوز کے ذریعے اور اس نے وہاں پہ اس جین کی ترانسکرپشن ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا جو طریقہ ہے لیک اپیران کی ریگولیشن کا وہ ہے ریگولیشن بائی ایکٹیویٹر پروٹین اب ایکٹیویٹر پروٹین کیا ہے ایکٹیویٹر پروٹین جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیٹابولک ایکٹیویٹر پروٹین پہلے آپ ڈائیگرام سمجھ دیں یہ ایک ڈائیگرام ہے یہ آپ کو ڈائیگرام وہی جو لیکٹوز اور لیک اپیران کی دائیگرام ہے وہ آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہوگی یہ اس لیک اپیران کی سٹارٹ ہے اب کیپ سائٹ ہم نے کہا تھا کیٹابولائٹ ایکٹیویٹر پروٹین سائٹ یہاں پہ ایک پروٹین آکے بائنڈ کرتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کیپ یعنی کیٹابولائٹ ایکٹیویٹر پروٹین اس پروٹین کو یہاں پہ کیپ سائٹ پہ اٹیس کروانے کے لیے ایک اور مالیکیول کی ضرورت ہوتی ہے سائیکلک ایم پی یعنی جب سائیکلک ایم پی کیپ کے ساتھ بائنڈ کرے گا تو یہ کیپ پروٹین کیپ سائٹ کے ساتھ بائنڈ کرے گی اور یہ ٹرانسکرکشن کو ایکٹیویٹ کروائے گی اب یہ جو سائیکلے کی ایم پی ہے اس کو کون کنٹرول کرتا ہے اس کو ایک چھوٹا سا کیٹابولائٹ گلوکوز کنٹرول کرتا ہے پہلے آپ اس پچھلی بات کو دوبارہ سمجھ لیں یعنی لیک اپران کو ایک اور طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے جس کو ہم کیٹابولائٹ رپریشن بھی کہتے ہیں یعنی ایک چھوٹا سا کیٹابولائٹ جو کہ یہاں پہ گلوکوز ہے وہ بھی لیک اپران کی رپریشن کر رہا ہے بات سمجھ آگئی ہوگی آپ کو یہ ایک چھوٹا سا کیٹابولائٹ ہے جو کہ اس پروسس کو رکھتا ہے اب وہ کیوں رکھتا ہے آپ کو پہلی دائیگرام لیک اپران کی دوبارہ سمجھ نہیں ہوگی چونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے ماحول میں ہے جہاں پہ انوارمنٹ میں دو چیزیں ہیں گلوکوز بھی ہے اور لیکٹوز بھی ہے اب لیکٹوز کس چیز میں کنورٹ ہو رہا تھا سیل کے اندر آ کے لیکٹوز سیل کے اندر آ کے کنورٹ ہو رہا تھا گلوکوز اور گلوکوز میں مطلب لیکٹوز کی پروڈکٹ ہی سیل کے اندر گلوکوز کی اب گلوکوز بھی انوارمنٹ میں پہلے سے موجود ہے تو سیل نے اسی گلوکوز کو جو ہے وہ اپنے ایکٹیو پرانسپورٹ کے ذریعے اندر لے آیا تو جو گلوکوز چونکہ سیل کے اندر آ گیا تو اب لیکٹوز گھلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو گلوکوز کا آ جانا سیل کے اندر لیکٹوز کے بیٹابولزم کو سٹاپ کر دیتا ہے مطلب لیک اپران کو سپریس کر دیتا ہے ریپریس کر دیتا ہے تو یہ جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے سمپل دی بات اس کا فائدہ یہی ہے کیونکہ گلوکوز آویلیبل ہو جاتا ہے تو پھر لیکٹوز کو بیٹابولز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر لیک اپران کو ٹرانسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے تو اس قسم کی پروسیس کو جائے یعنی دو شگرز کو جب بکیریہ یوز کرتا ہے لیک اپران کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہم اس کو ڈائی آفزک گروہ کہتے ہیں یہ ڈائی آفزک کے نام میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اب آپ دوبارہ اس ڈائیگرام کی طرف آئیں یعنی جو گلوکوز ہے وہ خود تو یہاں پہ آکے بائنڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ خود تو یہاں پہ بائنڈ نہیں کرتا خود دریکٹلی کنٹرول نہیں کرتا بلکہ وہ ایک مالیکیول کو کو ڈگریز کرتا ہے اس مالیکیول کا نام ہے سائیکلک اے این پی گلوکوز اس مالیکیول کو ڈگریز کرتا ہے اور سائیکلک اے این پی جب ڈگریز ہو جائے کم ہو جائے تو وہ کیپ کے ساتھ بائن نہیں کرتا اور کیپ کیپ سائٹ کے ساتھ بائن نہیں کرتی تو یہی سیمپل سی بات ہے سائیکلک ایم پی خود کہاں سے بنا خود یہ ایڈینال ایڈینائل سائیکلیز سے جو ہے وہ اس سے بنا تو یہ سیمپل سی بات ہے when bacterium is exposed to glucose the transport of glucose into the cell stimulate a signaling pathway that causes the intercellular concentration of سائیکلک ایم پی جب سائیکلک ایم پی decrease ہو جاتی ہے decrease because the pathway inhibit the ایڈینالائل cycle is because وہ کم ہو جاتا ہے سائیکلک ایم پی جب سائیکلک ایم پی کم ہو جاتی ہے تو جو کیپ پروٹین ہے وہ جو ہے activate نہیں ہوتی وہ activate نہیں ہوتی تو وہ کیپ سائٹ کے ساتھ بائننگ کرتی اس طریقے تو کیپ بھی ایک two sub unit protein ہے جو کہ سائیکلک ایم پی کی وجہ سے activate ہو جاتی ہے اور transcription کو activate ہوتی ہے اب ہمارے پاس چار سیمیریوز ہیں ہم نے کہا ہے کہ diet growth ہے یعنی glucose اور lactose دونوں کی presence یا absence کی وجہ سے transcription جو ہے وہ regulate ہوتی ہے اب چار جو ہے آپ کے پاس آپ سمجھنے کے پوائنٹس ہیں یہ چار آپ کہہ لیں category's ہیں ٹھیک ہے پہلی category پہلا پہلی condition کیا ہے اگر تو آپ کے پاس environment میں lactose present ہے اور glucose present نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا دوسری condition اگر lactose اور glucose دونوں environment میں نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا transcription ہوگی یا نہیں ہوگی تیسری condition اگر lactose اور glucose دونوں present ہیں پھر کیا ہوگا اسی طریقے سے چوتھی condition اگر glucose just present ہے اور lactose present نہیں ہے تو یہ چار condition ہم دیکھیں گے ان چار conditions میں result کیا ہوگا transcription ہوگی نہیں ہوگی سلو ہوگی تیز ہوگی اس طرح یہ چیزیں ہم دیکھیں تو ہم اے کی طرف واپس آتے ہیں اے اگر environment میں lactose ہوگا اور glucose نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا اب آپ نے پہلے بات سن لی ہے اب دونوں کو آپ الگ الگ آپ نے الگ الگ سمجھنے ہے اگر تو glucose نہیں ہوگا سل کے اندر یا environment ذاری بات environment کے اندر نہیں ہے تو سل کے اندر بھی نہیں آئے گا مطلب اگر glucose نہیں ہوگا تو ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں پڑا ہے کہ glucose جو ہے وہ cyclic amp کی concentration کو reduce کر دیتا تھا decrease کر دیتا تھا اب glucose نہیں ہے اس کا مطلب ہے cyclic amp کی concentration زیادہ ہوگی ٹھیک ہے glucose کیا کرتا تھا decrease کرتا تھا اب گلوکوز نہیں ہے تو سائیکل ایک ایم پی کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی جب سائیکل ایک ایم پی کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے کیپ کے ساتھ بائنڈ کرے گا یہ جو کیپ پروٹین ہے کیٹابولائٹ ایکٹیویٹر پروٹین یہ کیپ پروٹین کیپ سائٹ کے ساتھ بائنڈ کرے گی اور جب یہ بائنڈ کرے گی تو یہ ٹرانسکرپشن کو ایکٹیویٹ کرے گی چونکہ یہ ایکٹیویٹر پروٹین ہے دوسری کنڈیشن میں لیکٹوز تو انوارمنٹ میں موجود ہے اب لیکٹوز کا انوارمنٹ میں موجود ہونا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہم نے پڑا تھا پچھلے جو ہمارا پہلی ریگولیشن تھی وہ لیکٹوز جو ہے ایلو لیکٹوز کی فارم میں ریپریسر پروٹیل کو بھی انڈیکٹیو کر دے گا یعنی دونوں کنڈیشنز میں جو ٹرانسکرپشن ہے اس کے ہونے مطلب اس ٹرانسکرپشن کے فائدے کے لیے ہیں یعنی ٹرانسکرپشن ہوگی جو دونوں کنڈیشن ہیں ایکٹیویٹر ایکٹیویٹ کر رہی ہے ٹرانسکرپشن کو اور ریپریسر جو ہے وہ خود بھی ریپریسر پروٹین انیکٹیو ہوگئی ہے کیوں انیکٹیو ہوگئی ہے چونکہ یہاں پہ ایلو لیکٹوز پریزنٹ ہے تو دونوں کنڈیشنز کی وجہ سے کیا ہوگا ہم کہیں گے سائیکل کے ایم پی ہائی ہے تو پھر بائنڈنگ آف آرین اے پولیمریز ہوگی اور انہانس بائی کیپ بائنڈنگ تو وہ یہ آرین اے پولیمریز کا جو ہے وہ کام بڑھ جائے گا اور ٹرانسکرپشن کا ریٹ کیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسکرپشن کا ریٹ ہائی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ اے پوائنٹ کا بی ڈائگرام میں آپ دیکھیں دوسرا سینریو دوسرے سینریو میں ہے جی انوارمنٹ میں نہ تو گلوکوز ہے نہیں ہے لیکٹوز بھی نہیں ہے گلوکوز نہیں ہوگا تو وہی بات جو آپ نے پیش سے پڑھی ہے کہ گلوکوز جب نہیں ہوگا تو سائیکل ایک ام پی کنسٹرشن انکریز ہو جائے گی سائیکل ایک ای ایم پی کنسٹرشن انکریز ہوگی تو جو ہے وہ کیپ پروٹین جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی اور وہ کیپ سائٹ کے ساتھ بائینڈ کرے گی اس کا بائینڈ ہونا تو ٹرانسکرپشن کو انکریز کرتا ہے لیکن دوسری صورت میں لیکٹوز بھی انوارمنٹ میں نہیں ہے اب لیکٹوز جب انوارمنٹ میں نہیں ہے تو وہ جو ریپریسر پروٹین تھی وہ پہلے انکٹیو تھی کس وجہ سے انکٹیو تھی لیکٹوز کی وجہ سے اب تو لیکٹوز نہیں ہے تو وہ ایکٹیو ہو جائے گی اور وہ آپ یہ دیکھیں جو ہے وہ یہاں پہ اپریٹر کے ساتھ بائنڈ کر جائے گی جب وہ اپریٹر کے ساتھ بائنڈ کر جائے گی تو ٹرانسکرپشن کو سٹاپ کر دے گی تو یا ہم کہیں گے ٹرانسکرپشن رک گئی ہے لائکوپیران کی یا ہم کہیں گے ٹرانسکرپشن کا ریٹ بہت سلو ہو گیا ہے تو یہ دوسری کنڈیشن کی تیسری کنڈیشن تیسری کنڈیشن میں ہم کہتے ہیں کہ لیکٹوز اور گلوکوز دونوں انوارمنٹ میں موجود ہیں اب جب دونوں انوارمنٹ میں موجود ہیں تو لیکٹوز کی وجہ سے وہی بات دوبارہ پھر ریپریسر پروٹین تو انیکٹیو ہو جائے گی لیکٹوز جب انوارمنٹ میں ہوگا تو وہ سیل کے اندر داخل ہوگا اور ایلو لیکٹوز میں کنورٹ ہوگا اور ایلو لیکٹوز جو ہے وہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ ریپریسر کو انیکٹیو کر دے گی اب جب ایلو لیکٹوز انیکٹیو ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے وہ آپریٹر سائٹ کے ساتھ بائنڈنگ کرے گی تو ترانسکرپشن ہوگی لیکن ترانسکرپشن سلو ہوگی سلو کیوں ہوگی کیونکہ گلوکوز بھی پریزنٹ ہے اب گلوکوز جب پریزنٹ ہے تو گلوکوز جب سیل کے اندر داخل ہوگا تو وہ یہاں پہ جب آپ پچھلی دیگرام میں دیکھ رہے تھے سائیکلک ایم پی اس کو گلوکوز ڈکریز کر دیتا ہے اب وہ جب ڈکریز ہو گیا گلوکوز کی وجہ سے تو پھر یہ جو کیپ پروٹین ہے کیٹیبولائیٹ ایکٹیویٹر پروٹین یہ انیکٹیو ہوگی یہ انیکٹیو ہوگی کیپ سیل کے ساتھ بائنڈ نہیں کرے گی جب یہ بائنڈ نہیں کرے گی تو یہ ٹرانسکرپشن کو اتنا سپیڈ اپنی کرے گی یعنی ٹرانسکرپشن جو ہے وہ سلو ہوگی اب سلو اس لیے ہے چونکہ گلوکوز آویلیبل ہے اور لیکٹوز کو بھی توڑ کے لیک اپران نے گلوکوز میں ہی کنورٹ کرنا تھا تو اس وجہ سے گلوکوز کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرانسکرپشن لیک اپران کی ٹرانسکرپشن کیا ہو جائے گی لو ہو جائے گی ٹھیک ہے جی نیکسٹ فورٹ سنیریو جو ہے اب گلوکوز سل میں موجود ہے اور لیکٹوز نہیں ہے اب کیا ہوگا وہی بات دوبارہ گلوکوز کے ہونے سے لیک اپران کی جو ٹرانسکرپشن ہے وہ سلو ہو جاتی ہے یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کیوں سلو ہو جاتی ہے کیونکہ گلوکوز جو ہے وہ سائیکلک اے ایم پی کو کیا کرتا ہے ریڈیوز کرتا ہے اور سائیکلک اے ایم پی آگے سے جب نہیں ہوتی سل کے اندر تو وہ کیپ کو انیکٹیو کر دیتی ہے تو کیپ چونکہ ایکٹیویٹر پروٹین تھی جب یہ انیکٹیو ہو جائے گی تو یہ ٹرانسکرپشن کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے گی دوسری صورت میں لیکٹوز بھی انوارمنٹ میں نہیں ہے جب لیکٹوز انوارمنٹ میں نہیں ہے تو پھر اس کو میٹابولائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ جو ریپریسر پروٹین ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جائے گی ٹھیک ہے گلوکوز کی ایبسنس میں تو وہ ریپریسر پروٹین ادھر آسکرپیٹر کے ساتھ بائنڈ کرے گی اور ٹرانسکرپشن نہیں ہونے دے گی تو اس طریقے سے ٹرانسکرپشن کا ریٹ بہت لوگ ہو جائے گا تو یہ چار سینیریوز تھے آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گے ٹھیک ہے اگر دو چیزیں یہ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ جس گلوکوز اور لیکٹوز تک محدود نہیں ہیں بلکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھ ہوئے کہ ملٹوز اربینوز اور اس اور بھی جو شگرزیں ان کے ساتھ بھی بیکٹیریا جو ہے وہ اس قسم کا میکنیزم چلا سکتا ہے یہ دوسرا طریقہ تھا بیکٹیریا کی بیکٹیریا کی لیک اپران کی ٹرانسکرپشن کو ریگولیٹ کرنے کا جو تیسرا طریقہ ہے جی ریگولیشن کا وہ ہے بائے تھری اپریٹر سائٹ اب اپریٹر سائٹ کیا ہوتی ہے دوبارہ پہلی پہلے جو بالکل پہلی ڈائگرام ہے وہاں آپ کو جانا پڑے گا اپریٹر سائٹ کسی بھی جین کی وہ سائٹ ہوتی ہے یا آپ جین لیک اپران کی بات کریں جہاں پہ یہ ریپریسر پروٹین بائنڈ کر رہی تھی اس کو ہم اپریٹر سائٹ کہتے ہیں تو پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک ہی اپریٹر سائٹ ہے لیک اپران کی لیکن بعد میں جب سٹڈیز کی گئیں تو پتہ چلا کہ اپریٹر سائٹ ملٹیپل ہے یہاں پہ ذکر ہے تین اپریٹر سائٹ سے اور ان کی میوٹیشنز پہ جو ہے وہ سٹڈی کی گئی ان کی میوٹیشن کو جو ہے وہ لیک او آ نیگٹیو کا سائن ہے یا لیک او او مطلب آپریٹر سمال سی جو ہے اس کے ساتھ انڈیکیٹ کیا گیا تو میوٹنٹس ان میں جب میوٹیشن ہو جاتی تھی میوٹیشن کی ذریعہ اس کو سٹڈی کیا گیا اب یہ تین اپریٹر سائٹ ہیں جو اپریٹر سائٹ ون ہے وہ تو مین ہے اور وہ بالکل پروموٹر کے فوراں بعد موجود ہے یہ آپ دائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں اور جو اپریٹر سائٹ ٹو ہے وہ لیک زیڈ جین کے بعد آ رہی ہے ڈاؤن سٹریم ان دہ لیک زیڈ کوڈنگ سیکنس اور جو او تھری ہے وہ پروموٹر سے بھی پہلے اب سٹریم پروموٹر لکھو ہے تو یہ تین اپریٹر سائٹ جو ہیں وہ آہ اب ضرب کی گئی اب ان تین اپریٹر سائٹ میں کسی ایک میں میوٹیشن آنے سے اس کا ریزلٹ کیا پڑتا ہے ریپریشن کے ریپریشن پر ریزلٹ کیا پڑتا ہے وہ آپ اس میں بیگ سکتے ہیں یہ جی مکمل ایک ڈائیگرام ہے اب ملر اینڈ ہل یہ سائنٹسٹ تھے اور ملر ہل شاید ایک سائنٹسٹ تھا اور اس کی کولیگز نے یہ سرپائزنگ ریزلٹ جو ہے وہ سٹیڈی کیا تھا انہوں نے اس کی ملٹیپل میوٹیشنز کو سٹیڈی کیا تھا کہ اگر ان میں اپریٹر سائٹ میں کہیں میوٹیشن آ جائے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا ٹو اور ٹری جو آپریٹر سائٹ سے ان کو سوڈو آپریٹر کہا گیا کیونکہ ان کی وجہ سے ریپریشن جو ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے ان کی اپسن سے اگر یہ نہیں ہوں گی تو ریپریشن کم ریپریشن کم ہوگی اگر او ون جو ہے وہ اپسنٹ ہوگی تو ریپریشن جو ہے وہ زیادہ مطلب ریپریشن پر زیادہ اثر ہوتا ہے یہ پہلی ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس پہلی ڈائیگرام میں یہ ہے کہ تینوں اپریٹر سائٹ اویلیبل ہیں او تری او ون اینڈ او ٹو تینوں اویلیبل ہیں مطلب کسی میں میوٹیشن نہیں ہے جب کسی میں میوٹیشن نہیں ہے تو جو ریپریسر پروٹین ہے وہ ان تینوں کے ساتھ ٹھیک تھاک بائنڈ کرے گی اور تمام جو سٹرین سٹیڈی کی جا رہی ہیں سب میں ریپریشن ہوگی ریپریشن کا مطلب لیک اوپیران ریپریشن کا مطلب کہ لیک اوپیران کی ٹرانسکریپشن کو روکا جا رہا ہے مطلب یہ تینوں اوپریٹر سائٹ ٹھیک کام کر رہی ہیں اور جب ان کے ساتھ ریپریسر پروٹین بائنڈ کرے گی جب لیک اوپیران کی ٹرانسکریپشن کی ضرورت نہیں ہے تو لیک اوپیران کی ٹرانسکریپشن کو روکا جا سکتا ہے لیکن یہاں دوسری ڈائگرام میں دیکھیں اگر او ٹو ایپسنٹ ہے مطلب اس میں میوٹیشن ہے جسٹ او ون اور او تھری پریزنٹ ہیں تو پھر آپ دیکھیں ریپریشر تھرٹین انڈرڈ میں سے فور فورٹین میں ایپسنٹ کی گئی باقی میں ایپسنٹ نہیں کی گئی اس کا مطلب ہے کہ باقیوں میں ریپریشن نہیں ہوئی یعنی لیک اپران کی ٹرانسکرپشن کو نہیں روکا جا سکا ریگولیٹ نہیں کیا جا سکا اسی طریقے سے تیسری ڈائگرام میں اگر او تھری ایپسنٹ ہے ون اور ٹو پریزنٹ ہیں تو پھر بھی آپ دیکھیں تقریباً سیون ہنڈرڈ سٹرینس میں ریپریشن ہوئی باقیوں میں نہیں ہوئی مطلب تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھی ویکٹرینل سٹرینس میں ہافت میں جو ہے وہ ریپریشن ہوئی ہافت میں نہیں ہوئی ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریپریشن جو ہے وہ ہافت ریڈیوس ہو گئی اب فورٹ بیاؤگرام میں ذرہ جو ہے وہ ریزلٹ ہے وہ کیا ہے کہ اگر او تھری اور او ٹو دونوں میں میوٹیشن ہے اور او ون ابھی جو ہے وہ صحیح سلامت ہے تو پھر آپ دیکھیں ریپریشن جس ایٹین سٹرینز تک آ گئی ڈرامیٹکلی ریڈیوز ہو گئی اتنی زیادہ ریڈیوز ہو گئی حالکہ ہم کہہ رہے تھے کہ او ون مین سٹرین ہے او ون مین سٹرین کی وجہ سے جو ہے مین اوپریٹر سائٹ ہے او ون لیکن ٹو اور ٹری جب اکیلی اکیلی ایپسٹ تھی تو ریپریشن کم ڈاؤن ہوئی لیکن او اور ٹری جب اکٹھی ان میں میوٹیشن آ گئی تو ریپریشن جو ہے وہ جین کی ٹرانسکرپشن کو رکنا کافی حد تک ڈاؤن ہو گیا مطلب اس جین کی ٹرانسکرپشن کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا اگلی چار ڈائیگرامز میں آپ دیکھیں تو او ون مسنگ ہے او ون تو مین ریپریشن سائٹ تھی تو آپ دیکھیں بلکل تیک ایک دو دو سٹرینز میں جسٹ ریپریشن ہو رہی ہے باقیوں میں نہیں ہو رہے تو یہی بات جہاں پہ لکھوی ہے if both o2 and o3 are missing repression is dramatically reduced even when o1 is present یعنی o1 چاہے موجود رہے لیکن two اور three دونوں میں ریپریشن نہ ہو جب دونوں میں ریپریشن نہیں ہوگی دونوں میں میوٹیشن ہوگی اور three دونوں میں o1 جسٹ present بھی ہو تو ریپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی اور o1 جب مسنگ ہوگی پھر تو زیاری بات ہے بہت زیادہ repression جو ہے وہ نہیں ہوگی اور دوسری بات کہ if o2 اور three were missing اگر two اور three دونوں missing ہیں ٹھیک ہے ایک missing ہے تو maximum repression جو ہے وہ achieve نہیں کی گئی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ تین operator sites جو ہیں وہ transcription کو control کر رہی تھی transcription کی repression کو control کر رہی تھی یعنی کسی ایک operator site میں بھی mutation ہو تو وہ transcription کو جو regulate کرنے کا process ہے وہ disturbed ہو سکتا ہے تو یہ operator sites کا role تھا اب یہ جو تینوں operator sites ہیں ان کے ساتھ وہ repressor mind کیسے کرتی ہے اس اس last diagram میں آپ کو اس کا جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ repressor protein ہے اور اس نے ان operator site کے ساتھ bind کرنا ہے تو ظاہری بات ہے ان دو operator site کے one اور two کے درمیان distance ہے ذرا اور اور three بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی اکٹھا repressor نے bind کرنا ہے تو یہ دیکھیں one اور three کے ساتھ repressor protein ایسے bind کرے گی یہ اس کا one اور two ہے اس کے درمیان کیونکہ distance یاد ہے تو اس کو اس طرح loop بنانا پڑے گا یہ آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں یہ یہ one اور operator site کیونکہ ایک ہی پروفین کے ساتھ اس نے bind کرنا ہے تو یہ کیا ہوگا اس کو اس طرح loop بنانا پڑے گا the operator sites are pair distance from each so far this season it was proposed that the binding of the lack repressor to two operator sites requires the dna to form loop تو یہ loop کیا کرتا ہے operator sites کو نزدیگ لے آتا ہے تو یہ یہ آپ کا ٹاپک تھا مطلب کس طرح لیک اپران آہ کا structure کیا ہے اور اس کو تین طریقوں سے کیسے regulate کیا جا رہا ہے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو وائرل کریں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لیکچرز کے لیے بیالوجی باٹنی مالکولر بیالوجی سیل بیالوجی اینڈ جینیٹکس کی کچھ لیکچرز کے لیے یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا